ہمارے ہمسایہ ملک کے پرائم منسٹر بھارت کے پرائم منسٹر جو کہ ان کا وزٹ ہے اب امریکہ کا اس سے پہلے دونوں کنٹریز کے بھی جو انٹریکشنز ہو رہے ہیں جو وزٹ ہو رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی بڑی ڈیل سامنے آ رہی ہیں جس میں ڈرونز ڈیل کہی جا رہی ہے پھر اس کے علاوہ اس میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو مائکرون جو ہے وہ سپینڈ کر رہا ہے ون بلین ڈالرز کی ایک چپ پلانٹ کے حوالے سے وہ ایک ڈیل نظر آ رہی ہے پھر اس کے علاوہ اسلحے کی اور بڑی ڈیل نظر آ رہی ہیں تو ساجس صاحب ایک ایسا وزٹ کیا اس سے پہلے تو یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ ایک کنٹری کے ساتھ ایک وزٹ سے پہلے اتنے بہت سارے کنٹریز مہائدے کر سکتا ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت دونوں ممالک کے امتر کیا ہو رہا ہے جیو پولٹیکل کیا ہو رہا ہے اس وقت پوری ایک خاص کر اس ریجن میں بھارت کے حوالے سے میں تھوڑی سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں میں ایک تو یہ بتاؤں گا کہ موڈی صاحب جب سے پرائم نیسٹر بنے ہیں تقریباً ہر سال آتے رہے ہیں لیکن ان کا یہ پہلا سٹیٹ وزٹ ہے اور ان کے اس وزٹ سے پہلے جو جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے لائیڈ آسٹن گئے ہیں جو ہمارے ڈیفرنس سیگریٹری ہیں وہ گئے بھارت کے دورے پہ جیک سولیون وہ گئے اور اس وقت سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے امریکہ کے لیے وہ کیا ہے اس ریسی پروکل بیسیز پہ جو چیزیں چل رہی ہیں امریکہ کی ضرورت اس وقت صرف اس بات امریکہ کی ضرورت یہ ہے کہ ایک چائنا کو اس کو کنفرنٹ کرنا اور دوسرا بھارت کو ہرشیا سے دور کرنا یہ دو اوبجیکٹیو ہیں سارے اس وقت جو امریکن اوبجیکٹیو سے اب اس میں بھارت کے لیے اس میں کیا ہے بھارت کے لیے اس میں یہ ہے کہ پہلے سب سے زیادہ اسلہ جو ہے بھارت رشیا سے رہتا ہے اب وہ قوالیٹی آف رشیا جو آرمامنٹس ہے وہ امریکن ٹکر کی نہیں ہے ان کا گین اس میں یہ ہے کہ ایک وہ امریکن اسلہ ان سے خرید لیں گے اور دوسرا اس اسلے کے ساتھ یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل جب یہ ٹریڈز ہوتے ہیں آپس میں یہ خاص کر لارجر سکیل پر تو اس کا کنڈیشن ہی ہوتا ہے انٹرنیشنل کانٹریکٹس میں when you buy some technology اس کا کچھ حصہ تکنالوجی کا آپ نے ان کو آگے دینا ہوتا ہے ساتھ اس پرادکٹ کے کیونکہ اس پرادکٹ کی مینٹینس ہونی ہے اس پرادکٹ کو وہاں چلانے کے لیے تو اب وہ ان پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں پہلے امریکہ یہ کئی دفعہ کرتا تھا جس طرح پاکستان کو ایف سکسٹین دیئے لیکن technology transfer نہیں کی یہ اس وقت کے question کیے جاتے تھے defense ministers کو لیکن وہ excuse دیتے تھے درودھر کے لیکن میرے خیال میں اس وقت جو بھارت ہے وہ they are playing very smart اب میں جو تیجہ جہازوں کا آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تیجہ جہاز تو انہوں نے بنایا لیکن اور دوسرے ان کے پاس مک تیارے ہیں پرانے رشیان میڈ جو ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی دفعہ جو پاکستان بھارت کی بھی confrontation ہوئی تو اس میں بھارتی جو air force تھی وہ کمزور نظر آتی تھے تو وہ ان کی اپنی کمیاں پوری کرنا چاہتے ہیں اس وقت دو چیزیں ہیں ایک تیجہ جہازوں کا جو engine وہاں manufacture ہوں گے اور اس کی technology بھی transfer ہوگی دوسری اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے جو سب سے زیادہ deal ہوگی تین بلین ڈالر کے drones جو تیس drones ہیں جو پہلے بھارت جو ہے لیز لے کر چلاتا تھا لیکن اب وہ خریدیں گے ان کو تو اس میں یہاں پہ میں یہ مثال دینا چاہوں گا ایک خاص مثال یہ دینا چاہوں گا پچھلی دفعہ جب چائنا نے آپس میں جھڑپ ان کی ہوئی تھی تو اس وقت gps system جو تھا india was asking them to share the information with us gps information لیکن اس وقت امریکہ نے refuse کیا تھا نہیں لیکن اب وہ بات نہیں ہے they are moving more closer تو اب وہ technologies وہ gps system وہ drone system اور پھر مکرون کی بات ہم کر رہے تھے کہ وہاں پہ chip جو ہیں وہ وہ بھی ان کی ایک billion ڈالر سے کچھ کی آگے جو مزید بات چل رہی ہے اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ in a very weaker position اور وہ is trying to get closer versus the bharat اب bharat کی bharat is playing very smart matter of fact وہ یہ ہے ایک تو انہوں نے nato plus کی جو membership ہے اس کو refuse کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمیں تیل لینا ہے رشیہ سے ہم نے چائنا کے ساتھ بھی ہم نے اس level پر نہیں جانا جہاں امریکہ ان کو لے کے جانا چاہتا ہے تو اس وقت بھارت is playing very smart اور لیکن ان کے دورے کے لحاظ سے جو سب سے بڑی بات ہے اگلے تین چار یہ اگلا ہفتہ پورے یہاں پہ بیزی ہوں گے بلیر ہاؤس میں ٹھہریں گے موڈی سا اور وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک پارک ہے جس کو پورے بک کر دیا گیا ہے وہاں پہ کلچرل ایوینٹس ہوں گے تقریباً پانچ سے سات ہزار بھارتی نجاد امریکنز کو وائٹ ہاؤس میں بلائیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے جب پچھلی دفعہ پوپ جان پال آئے تھے تو تب اتنے لوگوں کو بلائیا گیا تھا وہاں پہ اس کے بعد سب سے بڑا ایک یوگا ایکسرسائز ہوگی نیو یوک کے اندر وہاں سے وہ یوگا کو پرموٹ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور یو ایس is going towards the next level اب اس میں میں تھوڑا سا ریجنل اپنے اس طرف جانا چاہوں گا پاکستان کی طرف تو آپ کے آئی ای 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 ایف کے ساتھ relationship خراب ہیں اور دوسری statement ابھی ڈار صاحب نے دی ہے اور سارے لوگ بھی اب جیو پولٹیکل کی بات کر رہے ہیں انہوں نے ڈار صاحب نے اگلی دن کہا ہے کہ چائنہ سمجھ چکا ہے کہ جیو پولٹیکل ریزنس کی وجہ سے آئی ای 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 ایف is not working with us so ان کا در حقیقت ان کا اشارہ یہی تھا کہ we are moving towards the chinese camp اب چائنہ چائنہ ہمیں rescue کرے گا یہاں تک خبریں بھی آ رہی ہیں باہر کے شاید چائنہ will pay off the loans پہلے بھی آپ کے loans کا 30% جو share ہے وہ چائنہ own کرتا ہے you owe to them اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی ڈار صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے اور آپ کے پچھلے دنوں بھی آپ کو جو crisis تھے آپ کو چائنہ نے rescue کیا ہے اب اس کی بات یہ ہوگی کہ چائنہ will almost take over your foreign policy جس طرح ماضی میں میں کہتا تھا کہ آپ کی foreign policy پیسہ related ہوتی ہے اب وہ اس کی true form سامنے آ جائے گی اب اس کے ساتھ تشویش یہ ہوگی کہ آپ کو چائنہ use کرے گا against انڈیا آپ کے بھارت کے ساتھ اگر آپ چائیں گے تو relationship تو ٹھیک نہیں ہو پائیں جو کہ میں سمجھتا ہوں آپ کی ضرورت ہے it is part of your national interest آپ کو trade کی بہت ضرورت ہے ان کے ساتھ اور دوسرا اگر دیکھا جائے تو بھارت اپنا has risen as a regional superpower تو اس میں آپ کا China will use you they will twist your arm will come inside گوادر والی سائیڈ پہ آئیں گے آپ کی سی پیک بڑھے گی وہ چیزیں ہو سکتا آپ کو فرنانشل اس کے تو ہوگا کچھ کچھ اثر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ زیادہ پیسہ تو corruption میں لندن اور باہر چلا جائے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے لیکن کچھ آئے گا آپ survive کرتے رہیں گے آپ bankrupt نہیں ہوں گے جس طرح دار صاحب نے ایک دفعہ پھر فرمایا کہ آئے ایم آئے ایم آئے چاہتا ہے کہ ہم پہلے ڈیفالٹ کریں سری لنکا کی طرح اور خیر ہماری help کی جائے ہم وہاں نہیں جائیں گے تو در حقیقت you are moving closer to the chinese camp اور میرے خیال میں اگر آپ carefully ان کے ساتھ سائن کریں interest rates جو ہیں وہ اتنے زیادہ percentage پہ سائن کر لیں صرف یہ دیکھا جائے کہ ہمیں kickbacks لندر اور دبائی میں کتنی جلدی ملتی ہیں تو ultimately وہ کسی کے ساتھ بھی سائن کریں گے تو پاکستان کے خلاف ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ this is going on currently لیکن ایک بات اور یہاں پہ یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو Ukraine کے اندر جو کچھ بھی ہو ہے مجھتا ہوں کہ جنگیں حصلوں سے نہیں لڑی جاتی جنگیں فیل کے ساتھ لڑی جاتی یہ دو جنگوں کا ریفرنس یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ Turkey نے drone دیئے تھے Azerbaijan کو اور انہوں نے defeat کیا وہاں پہ اور اس وقت Iran اگر اگر اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں تو چیزیں it's not that easy American supremacy جو ہے آپ نے دیکھ ہی لئی ہے کہ تین چار ملکوں کے اندر امریکہ گیا اور کس طریقے سے وہ وہاں سے ضلیل اخوار ہو کے نکلے ہیں جس میں عراق کے مثال ہے لیبیا کی مثال ہے سیریہ میں سیریہ کی مثال ہے اور میں کہتا ہوں کہ how you will justify to the state department school and you will be warfare schools colleges اور west پوائنٹ میں کیس طرح لوگوں کو justify اپنے آنے والی نسلوں کو کروگے کہ ہم اتنی سپر سانک ٹکنالوجی ہمارے پاس ریتھیان ہے اس میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو بناتی ہیں بی بامر بناتی ہیں آپ سپیس میں جاتے ہیں لیکن آپ طالبان کے سامنے گھوٹنے اپنے ناک رگڑ کہہ رہے آپ کس طرح how will you justify so میں سمجھ تھا کہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھارت جو ہے اچھا دوسرا اس میں میں ایک بات جو میں بھول گیا ہوں بتانا میں اچھ کرنا چھوڑ گیا ہوں کہ انڈیا is taking everything to the next level اور اس میں ایک سب سے بڑا فائدہ جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہوگا Tim Cook کے ہیں اس کے بات Apple والے اور تیسرے دورہ بھی Bill Gates کا he met the Chinese Premier yesterday اس کی وجہ یہ ہے کہ China's economy is رول لیگولیشن کو ease up کیا جائے جیسے zero to COVID policy کو reverse کریں اور اس کے بعد یہ کہ اور اس طرح کی چیزیں انڈیا سب تین billion ڈرز نے دی ہیں لیکن Chinese economy is not strong it is not the way it was اور ایٹساری صاحب آپ نے ایک سوال کے جواب میں بہت ہی زبردست طریقے سے انڈر انیلیس ہمارے سامنے پیش کر دیا اس وقت یہ جو کچھ اس وزر سے پہلے جتنی بھی ڈیلز ہوئی ہیں اچھا اس میں دو سوال ہیں میرے پاس ایک بھارتی 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 نزاد ایک بندہ ان کے بورڈ میں نہیں ہے تو ان کے ستاک اوپر نہیں جاتے یہ مہا میں بات کرتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ جو کہ پہلے یہاں پہ سوال ہوتے سارے انڈر آتے ہیں اب ان کے سین میں ڈال دیا گیا انڈر 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 میڈیو ہیں ایسے کچھ عرصہ پہلے میں سمجھتا تھا تک MIT یہاں پہ Massachusetts انسیٹوٹ آف تکنالوجی کی بہت ایک پریسٹیجر سکول ہے یہاں پہ ہم نہ بتایا نہیں جاتا بلکہ اس فیکٹ کہ ایم آئی ٹی بے ایڈمیشن مل جاتا ہے انڈیان انسیٹوٹ آف تکنالوجی میں ایڈمیشن نہیں پلتا ہے ان کا خرائٹیڈیا اتنا سرانگ ہے تو دیکھیں انسیٹویشن میک دو لیڈرس انسیٹویشن پروڈیوز دو لیڈرس ان کی ٹکر کا انڈیان انسیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کا ہے کہ ٹکر کا ایک بھی انسیٹوٹ اس وقت پاکستان یا اس ریجن کے ادھر موجود نہیں ہے جو کہ افسوس کے ساتھ میں کہوں گا اور دوسرا مائنڈ سیٹ جو ہے میں اپنے گلہ شیکوہ جو کرتا رہا ہوں کہ انسیٹوٹ آف ٹیکنالوجیز لوگ پڑھ کے آگے پوری دنیا پہ جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں ورسز ہمارے لوگ جو ہیں چار چار سو پانچ پانچ سو سال پرانے سکولوں سے پڑھ کے ہارورڈ کیمریج آگسپورٹ سے منی لانڈرنگ سیکھ کر جاتے ہیں پاکستان اور منی لانڈرنگ میں دکھ کے ساتھ کہوں گا میں آج سے ہفتہ پہلے کینیڈا گیا تھا اور میرے خیال میں اس وقت کینیڈا آپ کے پاک کرپٹ پاکستانی لوگوں کے لیے اس وقت میں نے اتنے کرپٹ آپ کے وہاں پہ سرونگ آفسر دیکھیں مجھے پتا چلا تھا کہ وہ ٹرانٹو میں کہ آپ سوچ نہیں سرونگ اور ان کی فیملیز تو پرمانے وہاں رہتی ہیں اور محال نماد بنگلے ہیں ان کے جو بیوروکریٹس ہیں میں یہ اکثر کہتا ہوں دیکھیں پاکستان کی اٹھلائی ڈی ہے کہ جب اٹھار میں انہیں اس وی گریڈ پر جاتا ہے اس کو گورنمنٹ بھیجتی ہے باہر ماسٹرز کرنے کے لیے وہ یہاں سے جاتا ہے باڈی لے کر دل اور دماغ یہیں چھوڑ جاتا ہے اور نشانی لگا جاتا ہے کہ یہاں میں اپنا محل بناوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا ہوتے وہ لوہر میڈل کلاس سے پھر وہ محل بناتے ہیں انہوں نے بنا لیے ہیں وہاں پہ آپ ٹرانٹو جائیں آپ میں آپ کو نام نہیں لینا چاہتا آپ کے اتنی ہائی پروفائل لوگ میں نے پچھلے ویکنڈ پہ میں نے ٹرانٹو میں دیکھے ہیں میرا دل خون کی آنسور ہوتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ان دیواروں میں سے پاکستانیوں کے خون کیسے میں لاتی تھے کہ یہ میری قوم کے میری قوم کا خون چوس کے علاہیں غریبوں کا اور یہ یہ ہے یہاں پہ ایسا ایسا محل بنا کے بیٹھیں اور پھر یہ پھر کہتے ہیں جی پھر کہیں گے پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے چہتر سال سے تم اس کے کپڑے پھاڑ رہے ترقی کیا کرے گا آپ یہ سوچو رہے ٹرانٹو میں اگر محل بنانا ہے کسی انیس میں گریڈ کے افسر نے انیس میں گریڈ کے افسر کا محل آپ میں دیکھیں آپ کے پاؤں کے نیچے زمین گریڈ رہا ہے آپ پر پرشان رہتے ہیں اب میں سٹیٹمنٹ دوسری کہنا چاہوں گا آپ سے کراچی کا الیکشن دیکھیں آپ میرا دل خون کیا سو رویا کراچی کے الیکشن کر رہا دیکھیں اس کے بعد آپ کے آپ کا الیکشن ہوا ہے نوم لیگ کے انتر شمال شریف صاحب کے مقابلے پہ کسی نے اپلیکیشن ہی نہیں دی دوسری سٹومس پوزیشن جو مریم نواز کو دی ان کے مقابلے پہ کسی نے اپلیکیشن ہی نہیں دی یہ اپائیٹی الیکشن تو یہ جمہوریت یہ مولک ہے یہ پتہ ہے آپ کو میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو سب کو پتہ ہے ہر پاکستانی کو پتہ ہے اگلے دن خواجہ صاحب نے اسمبلی کے اندر تقریر کی ہے انہوں نے گن کے بتایا جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے بھئی آرہا حکومت میں ہو تو جا کے پالیسی بنا رونا یار ان کو گیرا تک ورنہ رضائن کرو اس بارے میں وہ تو آپ پکڑیں جن کا کام ہے اچھا ساجی صاحب ایک آخری سوال آپ سے سر سوال یہ کچھ بیان کی ہے اس کا جو کرکس ہے یعنی جب ہم نے بات کی انڈیا پاکستان امریکہ اور چائنہ کی تو اب اس سے ایسا نظر آ رہا ہے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چائنہ ہی ڈیل کرے گا پاکستان کی جگہ اب امریکہ انڈیا اور چائنہ ہیں ہم درمیان سے نکل گئے ہیں ہماری جگہ اب چائنہ آ گیا اور وہ ڈیل کرے گا ایسا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ایک تو فینینشل حالات ٹھیک نہیں ہیں بلکل ہی حالات خراب ہیں آپ کے اور دوسرا پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پالیٹکس کیا چیز ہے جمہوریت کیا چیز ہے اے سرکمسٹانسے اور دوسرا باقی میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں جیو پالیٹکس چل رہی ہے اس لیجن کے اندر شروع سے میں کہتا ہوں اور تیسری بات یہ ہے کہ بھارتی دیسپورا کو you cannot confront in this country بھارتی لابی کو آپ you don't exist in Washington and D.C. پتہ نہیں کس موں سے آپ کہتے تھے کہ ہم IMF سے لیں گے وہ لیں گے میرے جاننے والے لوگ ہیں ورڈ بینک میں IMF میں مجھے exactly پتہ ہے کہ وہاں پہ بھارت کا اکترہ influence ہے اور آپ کا influence کیا ہونا ہے آپ کا پاکستانیز are not interested in پاکستان آپ کا جو پانچ چھے ہزار بندہ جو آپ کا رولنگ elite ہے they are not interested in پاکستان میں نے اگلے دن آپ کو شاید آپ بھی کے سیگمنٹ میں نے کہا تھا کہ اس وقت آپ کی ruling elite کے دو گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں ایک گروپ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم چائنا سے CPAC بنا کے لوٹنا چاہتے ہیں دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ ہم CPAC کو روک کر تو اپنے لندن میں اور اپنے پراجرز کو کمپلیٹ کریں گے صرف ان دو گروپوں کی آپس میں لڑائی ہے کوئی تیسری چیز ہے ہی تھی کوئی تیسری چیز نہیں ہے CPAC کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے آپ کی ruling elite کی وہ جو طورانٹو والے ہیں جن کے محالی یہاں پہ ہیں یا لندن میں جن کے محال ہیں ان کی لڑائیات طورانٹو والوں کا نام تو بتا دیں نہیں میں ان میں سے کئی میرے جانے والے میں آیا اچھا نہیں لگتا میں کہوں لیکن آپ کے سرونگ آپ اس شاکت سرونگ بیس بیس گریٹ کے افسر جو ہیں جن کے بچے وہاں بیٹھے ہیں محالوں کے اندر ان کو میں نے دیکھا میرے دل دکھتا ہے اور میں یہ نہیں کہ میں آپ کے یہاں سیگمنٹ میں کہہ رہا ہوں میں وہاں public سوشل گیدرنگ میں کہہ کے ہیں کہ this is not how پاکستان can survive this is not how it can survive آپ نے نام نہیں لیا کہ پتہ تو انہیں تب بھی چل جائے گا اگر انہوں نے پتہ تو انہیں چل جائے گا آپ کے بڑے بڑے جوڈیشری کے بڑے بڑے نام ہیں بہت بڑے بڑے نام لیکن اس میں میں اور آپ جو بھی بات کرویں کوئی بھی نئی بات نہیں ہے یہ ساری لوگوں کو پتہ ہے ان کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے ان کے ہاتھ میں انہیں پتہ ہے میں یہ میرا علمیہ یہ ہے ہر بندے کو پتہ ہے پراؤلم کیا ہے سلوشن کسی کے پاس کیونکہ سلوشن کے لیے نیشنلزم چاہیے سلوشن کے لیے کردار چاہیے سلوشن کے لیے شرافت چاہیے وہ اس وقت پاکستان میں ناپیاد ہو چکی آپ مجھے کراچی کے الیکشن دیکھ کے بتا دیں ہمارا شرافت ہوئی ہے کردار چلا ہے وہاں وہاں وہ تو مطلب کہ کیا کہیں اس کے اوپر تو یعنی اور ایسا لگ رہے ہیں کہ یہی پیٹرن اب آگے چلے گا یہ جو کچھ ہوئے اور وہ پارٹی جو دستور ہے اس کا نام لیتی ہم نے یہ دیکھا کہ یعنی وہ تو ایک میں تو اس کو کہتی ہوں مورال ڈیفیٹ ہے یہ اس طرح جیتنے کا ہم جمہوری پائٹی ہیں ہم قربانیاں دیتے رہے ہیں ہم فلاں کرتے رہے ہیں یار کس طریقے سے موہ چھپاؤ گے اپنا ایک میر کی سیٹ کے لیے آپ نے پورا سیاسی دعو لگا دی اور